روزین انتہائی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں امریکہ میں بارتی خفیہ ایجنسی رو کے علکار پر فرد جرم آیت کر دیا گیا ہے امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش کرنے پر یہ فرد جرم آیت کی گئی ہے امریکی محکمہ انصاف نے سکھ فور جسٹس کانسل کے رہنما اور سکھوں کے الگ ریاست خالستان کے حامی گرپتو نت سنگ پننو کو قتل کرنے کی سازش کے الزام میں بارتی خفیہ ایجنسی رو کے علکار وقاس یادف پر فرد جرم آیت کر دی ہے وقاس یادف کے لیے سی سی ون کا کور استعمال کیا جا رہا تھا وقاس یادف پر منی لانڈرنگ کی فرد جرم بھی آیت کی گئی ہے وقاس یادف پر گزشتہ سال پنو کو نیو یارک میں قتل کرنے کی سازش کا الزام ہے اور اس سے قبل امریکہ میں رو کے ایک اور ایجنٹ نکل گپتہ پر گزشتہ سال فرد جرم آیت کی گئی تھی اور وہ اس وقت جیل میں قید ہے دوسری جانے سکھ پور جسٹس کے رہنما گرتبنت سنگھ پنو نے بیان میں کہا ہے کہ رو کے افسر وقاس یادف پر فرد جرم آیت کیا جانا اس بات کا ثبوت ہے حمودی سرکار امریکہ کی خود مختاری کو چیلنج کرنے اور خالستان نواز شخص کی زندگی اور آزادی کو خطرات سے دوچار کرنے کے نتائج بھکتے گی انہوں کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ مودی حکومت انہیں امریکہ اور کینیڈا میں اپنی پروکسیز کے ذریعے قتل کرنے کی سازش جاری رکھے ہوئے ہیں مگر وہ اس کی پروان نہ کرتے ہوئے خالستان کے لیے ریفرنڈم کا انعقاد جاری رکھیں گے یہ بڑی خبر ہے آج کی بڑی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے بڑی خبر سامنے آئی ہے سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں امریکہ میں بھارتی حقیہ ایجنسی روح کے حلکار پر فرط جرم آئیت کر دی گئی ہے